بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس میں کوئی فرق اتنا ہے نہیں اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہو رہی ہے یہ چاند کی اور موت کی عدت ہے تو پورے پورے چار مہینے دس دن یعنی اسلامی چار مہینے دس دن اس میں مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے بھی مہینے 29 کا ہو تو وہی ایک مہینہ کہلائے گا 30 کا ہو تو ایک مہینہ کہلائے گا لیکن عام طور پر خواتین کی عدت جو موت کی عدت ہے شوہر کی وہ مہینے کے درمیان سے شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پورے پورے 130 دن مکمل کر لیں تب اس 130 دن یعنی چار مہینے دس دن 130 دن بنتے ہیں تو 130 دن میں انگریزی اور اسلامی میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ تو 130 days ہیں آپ کوئی بھی تاریخ کا حساب لگا لیں اسلامی انگریزی 130 days مکمل کرنے ہیں تو چار مہینے دس دن پورے ہو جائیں گے اور اگر طلاقی عدت ہے تو طلاقی عدت جو ہے وہ ہوتی ہے اس سے کبھی مہینوں سے ہوتی ہے جس عورت کو منسز ہی نہ آتے ہوں تو اس کی عدت ہوتی ہے تین مہینوں سے تو وہ بھی 90 دن مکمل کر لیں آپ اور اگر مہینے کے شروع میں پہلی تاریخ کو جیسے عدت شروع ہوئی ہے تو پھر تین مہینے اس طرح سے شروع کر لیے جائیں اسلامی تین مہینے چاہے وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں تو 90 دن کا سیدھے سیدھے کا حساب ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا لیکن جن خواتین کو حیز آتا ہے اکثر ظاہر ہے جوان عورتوں کو جو منسز آتے ہیں عام طور پر یہ تو بوڑی خواتین کے لیے جن کو منسز آنا ہی بند ہو جائیں تو جن کو منسز آتے ہیں تو انہوں نے تین منسز مکمل کرنے اب اس میں بھی انگریزی اور اسلامی کا کوئی فرق نہیں ہے تو منسز تین جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے سمجھ میں آرہی ہو بھائی اسی طرح عورت کے لیے بچہ سمالنا ایک جڑوہاں پیدا ہو گیا بگلے بھی جڑوہاں ہوں گے اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں ان بچوں کو خود ہی پالنا پڑتا ہے اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی بولو بھائی نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو پابندی نہیں ہے کوئی ایسا وقتی آرزی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ لیکن اگر وہ کرتا ہے تو جائز ہے لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں سکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں بریلمی ہوں اہل حدیث ہوں چاہے وہ عرب ہوں دلائل سے بحث ہوئی یہ سب کا متفقہ فتوہ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ پہ الزام ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ کو غضب آئے گا جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تُو پلا ہے اب تُو اگلی نسل کو اس لئے روک رہے ہیں کہ تُو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے نَحْنُ نَا رُزُقُكُمْ ہم تم کو بھی رز دیں گے وَيَّاہُمْ اور ان کو بھی علماء کہتے ہیں یہ غریبوں کے لئے نازل ہوئی ہے اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھیننے بچہ تو اللہ نے بھرم تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے اور اس کو تو ملے گئی اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا سب کی زبان پر یہی ہے اسلام میں کیا ہے فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا پھر بچے پیدا کرو اسلام کہتا ہے نا 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 غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے نکاح اور اولاد کی کسرت جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سمحہ لینے جا رہے تو ٹھیک ہے بقتی طور پر روکا جا سکتا ہے اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے بچے اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے حرام ہے اسی طرح علماء کا اجمع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے مثلا کسی کے چھے بیٹیاں ہو گئیں اب وہ کہہ رہا یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیدے جی مر جاؤں گا اس لیے حمل روک رہا ہے اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے حرام ہے کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو منحوس اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا اب ہمیں ایسا نہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا بھئی دنیا میں اللہ برکت چھین لیتا ہے اور ایک آخری بات یہ کہ کسی بھی وجہ سے حمل روکا جا رہا ہو آپریشن کر کے عورت کی بچہ دانی نکال دینا یا مرد کے لیے نصبندی کر لینا تمام علماء کے نزدیک حرام یہ آخری مسئلہ